شمالی کوریا نے اپنے تیس جنگی جہاز جو ہیں وہ سعود کوریا اور سی اف جاپان کی طرف بیجے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شمالی کوریا کے یہ جہاز کسی ٹارگٹ کی تلاش میں ہیں یعنی اگر ان کو ٹارگٹ ملتا تو وہ اس کو اوپر اٹیک کرتے امریکہ نے بھی کل سعود کوریا اور جاپان کے ساتھ مل کر اپنے اپنے جہاز اڑائے تھے آج سعود کوریا اور جاپان کے اسی رسپونس کو دیکھتے ہوئے شمالی کوریا کے تیس جہاز جو تھے تیس جنگی جہاز وہ سی اف جاپان اور سعود کوریا کے بارڈر پر نظر آئے ناظرین اگرامی یہ حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں کل جیسے ہی امریکہ نے سعود کوریا اور جاپان کے ساتھ ملٹری ڈریلٹی جہازوں کی مدد سے پٹرولنگ کی تو شمالی کوریا نے فیل فور دو انٹرمیڈیٹ رینج کے بلسٹک مزائل فائر کر دیئے جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو گئے امریکہ نے اپنا ایک بحری بیڑا بھی جو کورین پیننسولا کے اندر بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ پہنچ بھی چکا ہے ناظرین اگرامی حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ آج جنیٹی نیشن کے اندر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں کورین پیننسولا خصوصا جاپان اس کے علاوہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی سیچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے بلایا گیا ہے واضح رہے کہ یہ جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوگا اس میں بہارت سب سے اہم تردار ادا کرے گا اور بہارت نے آل لیڈی شمالی کوریا کے ان حملوں کو کنڈیم کیا ہے ان کی مضامت کی ہے خیر تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا جاپان کے درمیان ٹسل جاری ہے اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ چھوٹی سپٹمبر کو شمالی کوریا کے منع کرنے کے باوجود امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ کملہ حارس جنوبی کوریا کے اندر آئے اور ملیٹری ڈریل کا آغاز کر دیا جب امریکہ اور سعود کوریا نے جاپان کے ساتھ مل کر سعود کوریا کے ساتھ مل کر بہت سارے مزائل بھی دا گئے تھے اس کے بعد شمالی کوریا بڑھا گیا شمالی کوریا نے چھوٹی سپٹمبر سے پہلے لے کر اب تک تقریباً بارہ سے پندرہ شارٹ رینج کے میڈیم رینج کے بلیسٹک مزائل فائر کر دیے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کافی پریشان ہے کل امریکہ نے جاپان کے ساتھ مل کر اور سعود کوریا کے ساتھ مل کر اپنی فضاء کے اندر طاقت دکھائی تھی جنگی جہازوں کی مدد سے جاپان کے کچھ ایف ٹو تھے سعود کوریا کے پاس جو ایف سکسٹین ہے وہ امریکہ کے ایف تھرٹی فائیب کے ساتھ فضاء کے اندر اڑتے دکھائی دیئے آج شمالی کوریا نے اپنے تیس جنگی جہازوں کو فضاء کے اندر بھیجا جو ٹارگٹ کی تلاش میں رہے کل بھی شمالی کوریا نے چار بلسٹک مزائل فائر کیے تھے اور اس سے پہلے شمالی کوریا نے ایک بلسٹک مزائل فائر کیا تھا جو جاپان کے فضائی حدود کو کراس کرتے ہوئے پیسیفی کوشن کے اندر جا کر گر گیا تھا تو یہ معاملات اور یہ حالات کافی برے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور امریکہ اس تمام ترقانی میں بے بس نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اپنا وائرشپ جو ہے ائرکرافٹ کیریئر وہ کورین پیننسولہ کے اندر تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ شمالی کوریا کی بڑھتی ہوئی طاقت کے اوپر پریشر منا سکے